اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رمکاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سونگو ڈاکٹر انام دانش جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اویرنس شو ہے اور مختلف ہیلتھ ایشیوز ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر انام دانش اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کے جانب چلوں آپ سے کہیں گے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہیں تو اسی کے حوالے سے مختلف ٹاپکس ہم نے سلک کی ہیں آپ کے لئے اور وقتاں فوقتاں مختلف شو میں اس کو ڈسکس کریں گے آج انام دانش صاحب سے ہم جانیں گے کہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فائدہ ہوتے ہیں کیا کہ احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے اور خاص کر گرمی میں جو روزہ آتے ہیں اس میں کون کون سی احتیاط ہیں جو ہمیں لازمی کرنے چاہیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب السلام علیکم اسلام علیکم ارم اور ناظرین کو بھی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں روزہ کا فلسفہ کیا ہے عزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پہ پہلے کے لوگوں پہ روزہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہ روزہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہیں سواب ملے تم روزہ رکھو تاکہ تمہیں جنت ملے تم روضہ رکھو تاکہ تمہیں صحت ملے نہیں بلکہ تارگیٹ یہ ہے کہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ اب متقی پریزگار کیا ہوتا ہے وہ شخص جو نہ جھوٹ بولتا ہو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہو نہ کسی کو فریب دے نہ کسی کی حق تلفی کرے اور اگر نہ کرزہ لے تو کرزہ باپس کر دے کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے جو رشوت اور کرپشن نہ کرے جو اگر آفیس میں کام کر رہا ہے تو کسی حق دار کو اس کی ترقی سے محروم نہ کرے کسی نا اہل کو اس ترقی نہ دلوا دے اسی طریقے سے دادا گیری نہ کرے بھتہ خوری نہ کرے قتل نہ کرے زنا نہ کرے چوری اور ڈکیتی نہ کرے اور اہل اقتدار اگر ان کے پاس ہو تو ظلم اور نا انصافی نہ کرے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک متقی کے ڈیفنیشن میں آتی ہیں ہم میجورٹی مسلمانوں کی روضہ رکھتی ہے لیکن کیا یہ سب چیزیں ہماری سسائیٹی سے ختم ہو گئی ہیں اگر نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے روضے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں کہ ہمارا مقصد اور میں علماء سے بھی یہ کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا بتائیں کہ روضے کا مقصد کیا ہے صرف سواب کا حصول نہیں ہے بلکہ روضے کا مقصد تقویٰ اختیار کرنا ہے ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ روضے کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہو گئی روضے کا دیکھیں روحانی تو جو فائدہ ہے وہ ہے لیکن جسمانی طور پر ہم اس رمضان مبارک میں ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر احتیاط کی جائے کہ جو ہماری ڈائیٹ رمضان سے پہلے تھی وہی ڈائیٹ اگر رمضان میں ہو اور ساتھ میں فاسٹنگ کی جائے تو عام طور پر تین کلو تک ویٹ کم ہو جاتا ہے تو یہ احتیاط کریں کہ جو اوور ویٹ لوگ ہیں ان کے لئے بہت بڑی اپرچونٹی ہے بہت بڑی ایک موقع ہے جس میں وہ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بلڈ پیشر بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سالٹ انٹیک اگر کم رکھے تو اگر نمک کا استعمال کم رکھیں تو بلڈ پیشر کی دوائے کم ہو جاتی ہیں اسی طرح کولسٹول کنٹول ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کولسٹول کنٹول کر سکتے ہیں پھر یہ کہ اپنے اوپر کنٹول کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ روزے کے دوران آپ ہی سموکنگ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے اوپر اتنا کنٹول ہے کہ جب وہ روزے کے اندر اسموکنگ نہیں کرتا تو روزے کے بعد بھی اسموکنگ کو کنٹول کر سکتا ہے تو یہ وہ سب کچھ بینیفٹ ہیں جو ہیلتھ کے پوائنٹ آگوی سے کہ جو انسان کو روزے سے مل سکتے ہیں کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اچھا وہ لوگ کن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے ان میں ایک تو بزرگ ہیں جن میں شگر کم ہو سکتی ہے یا جنہیں چکر آ سکتے ہیں دیائیڈریشن ہو سکتی ہے دوسرے وہ لوگ جو کہ ڈائیبیٹک ہیں اور ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہیں عام طور پر ٹین پرسنل لوگ ٹائپ ون ہوتے ہیں نائنٹی پرسنڈ ٹائپ ٹو ہوتے ہیں تو ٹائپ ون جو ہے وہ ٹوٹل انسلین کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آوائٹ کرنا چاہیے پرگننسی میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے وہ لوگ جو ٹائپ ٹو کے بھی ہیں اور انسلین یا ایسی ٹی بیٹ لے رہے ہیں جن سے شگر لو سکتی ہے اور اکیلے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو ان کو بھی آوائٹ کرنا چاہیے یا جو ڈائیلیسیز پر پیشن ہے یا جن کی کیڈنی بہت زیادہ اقراب ہیں تو یہ وہ پیشن ہے جن کو آوائٹ کرنا چاہیے یہ کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلز آنڈوڈاگرین آمدانش اور آج ہم جو رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی شو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ روزے کے فوائد اور اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سانسل کے بھی جانیں گے کہ کیا کیا احتیاطیں ہمیں کرنے چاہیے دکٹر سامنے یہاں جاننا چاہوں گی کہ روزے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں جو انسانی صحت پر ہوتے ہیں روزے کا انسانی جسم پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کنسنٹریشن چاہیے دیکھیں ہمارا جسم انرجی کے اوپر چلتا ہے ہم ہاتھ الارہ ہیں بات کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انرجی چاہیے یہ انرجی گلوکوز کی شکل میں ہمیں ملتی ہے شگر کی شکل میں ہمیں ملتی ہے جب وہیں کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں گلوکوز انٹر ہوتا ہے اور اس کو حضم کرنے کے لیے یعنی کہ بلڈ سے جسم میں پہنچانے کے لیے جسم کی فیکٹری میں پہنچانے کے لیے شگر کو انسولین ریلیز ہوتی ہے انسولین کا کام بہت امپورٹن ہے ایک تو یہ کہ شگر بلڈ سے باڈی کے اندر چلی جائے تاکہ انرجی بن جائے دوسرے انسولین یہ کرتا ہے کہ جو ہماری چربی چکنائی ہے اس کو پکلنے نہیں دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پہ محفوظ رہے جو شگر بچ جاتی ہے ایکسٹرا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بچ جاتی ہے وہ ہمارے لیور میں سٹور ہو جاتی ہے اور مسلز کے اندر جو پٹھے ہیں اور جگر ہیں اس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اور جسم میں گلکوز نہیں پہنچتا تو انسولین بھی ریلیز نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو لیور میں جو ہمارے سٹور ہے گلکوز کا وہ نکل کے آتا ہے تاکہ باڈی کی شگر مینٹینڈ ہے اس کے بعد پھر جو مسلز کے اندر گلائیکوجین کی شکل میں گلکوز محفوظ کیا ہے وہ نکل کے آتا ہے جب یہ بھی ختم ہو جاتا ہے سٹور تو پھر چربی چکنائی پکلنے لگتی ہے اور وہ چکنائی پھر ہمارا جسم انرجی کے طور پر استعمال کرتا ہے صرف دماغ اور بلڈ ریڈ بلڈ سلجے ہوتے ہیں یہ دو ایسے ہیں جن کو صرف گلکوز چاہیے ہوتا ہے یہ کسی اور انرجی پر کام نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ہماری باقی پوری باڈی اگر گلکوز نہ ہو تو چربی چکنائی یا فیٹی ایسٹ وہ استعمال کر سکتی ہے انرجی کے لیے تو جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انسولین ریلیز نہیں ہو رہی ہے اور باڈی میں گلکوز نہیں ہے تو جو چربی ہے وہ پکلنا شروع ہوتی ہے باڈی کی اور وہ ہمارے لیے انرجی کا باعث بنتی ہے اور جتنا بھی باقی ماندہ گلکوز ہے وہ سارا برین کے لیے اور بلڈ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے کیونکہ برین جو ہے وہ صرف گلکوز استعمال کرتا ہے وہ پیٹی اسٹیٹ یوز نہیں کر سکتا تو یہی وجہ ہے کہ جس سے چربی پکلتی ہے ہمارا ویٹ کم ہونے شروع جاتا ہے تو اسی ویس کے اوپر آج کل جو کیٹو ڈائیٹ چلتی ہے وہ بھی یہی کرتی ہے کہ آپ کاربوہیڈیٹ نہ لیں شگر نہ لیں تو وہی چربی چکنائی کو استعمال کر کے باڈی کے اندر اور پھر اس کا ویٹ کم کرتے ہیں اسی سے ملتی جلتی ہے ایک شکل آج کل جو ڈائٹنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کو انٹرمیٹنڈ ڈائٹنگ کہتے ہیں انٹرمیٹنڈ انٹرمیٹنڈ فاسٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹرمیٹنڈ فاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے کھا سکتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جس میں کاربوہیڈیٹ ڈاؤ سولہ گھنٹے آپ کو فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے عمومن وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے رات کا ٹائم سیوز کریں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ سولہ گھنٹے آپ جس میں رات بھی شامل ہو جائیں اور دن میں کرنا چاہیں تو دن میں بھی تو یہ انٹرمیٹنڈ فاسٹنگ جو ہے آج کل بہت ٹرینڈ ہے اس کا ویٹ کم کرنے کے اندر تو روزہ بھی اس سے ملتی جلتی ایک شکل ہے فائدوں کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ کیا کوئی سائٹ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے جہاں تک سیت کا نقصان کا تعلق ہے تو عموماً ایسا جو سیت مند آدمی ہے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے روزہ رکھنے سے اس کی سیت کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا لیکن بس یہ جو کومن چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں کہ بھئی سر میں درد بہت ہی کومن ہے آدمی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے فولی کنسٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا آدمی یعنی کہ اس کی توجہ جو ہے ادراک یا اس کی پرسیپشن یا برین کا فنکشن جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اریٹیبل ہوتا ہے لوگ جو چٹڑے سے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں وہ چکر سے محسوس ہوتے ہیں تو یہ وہ کومن سی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پر ڈی ہائیڈیشن کے وجہ سے ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ گرمی کے جو روزہ ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں زیادہ یہ علامات زیادہ ہوتی ہیں رمضان مبارک میں خاص کر یہ بتائیے کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنے جائیے غزہ میں احتیاط یہ ہے کہ دیکھیں رمضان میں تین چیزوں کا احتمال بہت زیادہ ہے آپ سپر اسٹور پر جا کے دیکھیں تو سب لوگ آئل لے رہے ہوتے ہیں گھی یا آئل لے رہے ہوتے ہیں نمک آئل اور کاربوائیڈیٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو شوگر کی شکل ہیں لیکن کہ سب سے زیادہ چینیں بکتی ہیں گھی یا آئل اور نمک اس کا احتمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ سیری کے اندر اگر آپ سمپل ناشتہ کر لیں تو بہتر ہے لیکن عمومن ہمارے سیری کے اندر آئلی چیزیں لے جاتی ہیں تاکہ دن میں روضہ زیادہ محسوس نہ ہو کھجلا ہے پھینی ہے اور جلیبیں کھائی جاتی ہیں پراتھے لوگ کھاتے ہیں تو یہ سب آئلی چیزیں ہیں بہت زیادہ ایکسٹرا آئل ہے جو ہم سیری کے اندر لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد افتار میں افتار میں پورا دسترخان سجایا جاتا ہے اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے کہا ہے کہ بھئی افتار میں اتنا اعتمام نہ کریں وہ کہتے ہیں نہیں بھی یہ روضہ ہے فاقہ نہیں ہے اور روضہ تو میمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کو خوش کر کے بھینا چاہیے علماء کو چاہیے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ باقی یہ میمان ہے اور کیا اس کو باقی پورے دسترخان سجا کے ہی خوش کیا جا سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ افتار کے ٹائم پہ ہم کتنی آئیلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کتنی میٹھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پہ میں ڈائیبیٹیز کا تو ایک الگ میں پروڑیم کروں گا لیکن ڈائیبیٹک پیشن کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈائیٹ شربت بھی آتے ہیں جیسے ڈائیٹ شگر فری جامع شیری آتے ہیں تو وہ لوگ لے سکتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ڈائیٹ پروپر ہو جیسے ہم سبزیں کھاتے ہیں عام دن ہمیں ایسے سبزیں رمضان میں بھی کھائیں لیکن عام ہماری سہر افتار کے اندر اووریٹنگ کرتے ہیں بلکہ ایک سروے ہے جس کے اندر لوگوں نے بتایا گیا کہ تقریباً 50% لوگ ان کا ویٹ تو اتنے ہی رہتا ہے رمضان میں نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ باقی تقریباً 50% کے قریب ہیں جن کا کچھ کم یا زیادہ ہوتا ہے ویٹ تو کچھ لوگ جو اتیاد کرتے ہیں میمان کو بہت خوش کر کے بہی نہ چاہتے ہیں روزے کو تو ان کا ویٹ بڑھ جاتے ہیں تو احتیاط کریں اس سے آپ صحت کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کا بلڈ پیشر بھی زیادہ ہو کولیسٹول بھی زیادہ ہو شگر بھی زیادہ ہو اور آپ کا ویٹ بھی بڑھ جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ٹکٹر صاحب اس بار بھی رمضان مبارک گرمی میں آئے ہیں اور گرمی کے شدت میں روز و روز اضافہ ہو رہا ہے تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے روزے کو دوران صرف گرمی بھی لگے اور گرمی کا معاسم بھی ہو تو گرمی میں دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی جہاں روزہ رکھتی ہے اور زائرک کے کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا کچھ سولوشن اجتہات کی شکل میں نکلنا چاہیے یعنی کہ اب اتنی شدید گرمی ہے مزدور کام کر رہا ہے پتھر توڑا ہے ڈیا ایڈیشن ہو رہی ہے جیسے سعودیہ کے اندر ہے کہ بھئی ان کے یہاں رات میں افطار سے لے کے سیری تک کام ہوتا ہے تو آفس آرچ چینج ہو جاتے ہیں ٹائم چینج جاتے ہیں دن میں وہ لوگ سو رہا ہوتے ہیں پوری دوپیر جو گرمی ہوتی ہے وہ سو کے گزارتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اور رات میں کام ہوتا ہے تو ہمارے ہیں بھی اس طریقے سے سوچنا چاہیے اور دوسرا یہ بھی اجتہات کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کام جن میں دماغ کا استعمال بہت زیادہ ہے جیسے کہ اگر ایک پائلٹ جہاں چلا رہا ہے یا ایک سرجن سرجری کر رہا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ کنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ باقی تو آفسیز میں جا کے دیکھیں سب لوگ جو ہیں وہ جمعائییں لے رہے ہوتے ہیں کوئی نڈھال ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے مگر کچھ ایسے کام ہیں جو ذہنی کام ہیں ان کے لیے پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے تو کیا ان لوگوں کو کچھ ریایت مل سکتی ہے یا نہیں تو یہ علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر روشن ڈالیں یہاں یہ بتائیے آپ کیا دل کے ماریز روزہ رکھ سکتے ہیں ہارٹ کے پیشن پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہیں بلکل رکھیں کہ ہارٹ کے جو اسٹیبل پیشن ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں اس پر کچھ سٹیڈیز بھی ہوئی ہیں کہ کیا ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے روزہ رکھنے سے خون گاڑا ضرور ہوتا ہے کہ ڈی آئیڈیشن کے وجہ سے خون گاڑا ہوتا ہے کچھ سٹیڈیز میں آیا ہے کہ گردے کی جو وین ہوتی ہے رینل وین اس میں خون جمنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اوورال فالچ یا ہارٹ اٹیک کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو اس لیے ہارٹ کے پیشن جو کہ سٹیبل کنڈیشن میں ہے وہ سیف سائٹ پہ روزہ رکھ سکتے ہیں بس کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ ڈی آئیڈیشن سے بچائیں سہر افتار میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں یعنی کہ جتنی ٹائم میں روزہ نہیں ہے اس ٹائم میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور اپنے آپ کو جس ستک گرمی سے بچا سکتے ہیں وہ بچائیں اور ہارٹ کے پیشن اگر سٹیبل ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو فائدہ ہی ہوگا کہ اچھا ہے اس بانے ویٹ کم ہوگا بلڈ پیشر کنٹرول ہوگا کولیسٹول کنٹرول ہوگا تو ہارٹ کے پیشن بلکل روزہ رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کافی ڈیٹیل میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کیا کہ احتیاط کرنی چاہیے اور خاص کر جو گرمی میں روزے آتے ہیں اس میں ہمیں کون سی ایسی احتیاطی تدابین ہے جو ضرور لے چاہیے اور کھانے پینے میں خاص کر کیا احتیاط ہم کر سکتے ہیں نیکس شو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنی ہوسٹ ارمکاشف کو ہیلز آن بیٹوکٹر نام دانش سے اجازت دیجئے اللہ حافظ